السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کو خواب میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے بال بکھ رہے ہیں جسم غبار آلود ہے اور آپ کے ہاتھ میں خون بھری ایک شیشی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ارز کیا فداکہ ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے فرمایا یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے اور آج پورا دن میں یہ خون جمع کرتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا پھر پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام اسی وقت شہید ہوئے تھے اس روایت کو امام بے حقی نے بھی روایت کیا ہے مشکات شریف میں مناقب اہل بیچ میں بھی آتی ہے اب شرعی ضابطہ ہے شریعت کے اعتبار سے کہ جن مظالم کا اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا یا غلط ہوا تو قیامت کے دن ان مظالم کا فیصلہ اللہ تعالی قد فرمائے گا امام حسین اور شہداء کربلا پر جو مظالم ہوئے ظالم حکومت کی وجہ سے دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہوا اب روز جزا انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دائل کریں گے کیونکہ یہ معاملہ اہل بیعت کا ہے یہ حضور کے خانوادے کا معاملہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں شیشی میں خون اکٹا کرنا اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا یہ خون جمع کرنا ان شواہدات کو جمع کرنا ہے جو عدالت میں اللہ کی پیش ہوں گے روز محشر کہ باری تعالی یہ خون ہے میرے اہل بیعت کا آج ان سے قصاص لیں اس کا کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے مدعی ہوں گے اور جس مقدمے میں مدعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور مدع علیہ جس پر الزام ہے وہ یزید کی حکومت ہو اور اس میں وہ تمام لوگ ہوں جو اس میں جن کا ہاتھ تھا اور قاضی خود میرا رب ہو اللہ عز و جل تو اس کا فیصلہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا لہذا یزید کے مناقب بیان کرنے والوں اور یزیدی اقدامات کی حمایت میں کتابیں لکھنے والوں اپنے انجام کی فکر کرو تم کس کا ساتھ دے رہے ہو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم